دوستو کرکٹ کی دنیا کئی ایسی بیٹنگ جوڑیاں پیدا کر چکی ہیں جو گیندباسوں کو ڈرانے اور ان کا کیریئر برباد کرنے کے لیے کافی تھے یہ ایسے بیٹنگ پیر تھے جو گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہی لٹی چارج شروع کر دیتے اور کرکٹ کے میدانوں کو جنگ کے میدان میں بدل دیتے ان کا سامنا کرتے ہوئے وسیم اور وقار تو کیا ویس انڈیز کی کالی آنڈی بھی گٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ان میں سے کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں تو کچھ آج بھی کرکٹ کے میدانوں میں دوم مچا رہے ہیں تو چلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مجودہ دور کے دس سب سے خطرناک بیٹنگ پیر دکھانے والے ہیں جو آتے ہی چوکوں چھکوں کی برسات کر دیتے ہیں اور رنز کے پہاڑ کھڑے کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیتے ہیں اس لسٹ کو بنانے میں سٹرائی گریٹ اور ایوریج کا خاص خیار رکھا ہے کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو کسی بھی بیٹس مین کی پہچان کرواتی ہیں نمبر نائن پول سٹریلنگ اور انڈریو بلبرین کی جوڑی دوستو ایک وقت ایسا تھا جب آئرش ٹیم کا دنیا بر میں کوئی نام و نشان نہیں تھا زمباوے جیسے ٹیمیں بھی اسے دس وقتوں سے ہرا دیتی تھی لیکن وقت کے ساتھ یہ ٹیم بہتر ہوتی رہی اور اپننگ جوڑی بھی کمال کرنے لگی اس جوڑی کو دنیا پول سٹریلنگ اور انڈریو بلبرین کے نام سے جانتی ہے یہ اتنا خطرناک پیر ہے کہ گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہی لٹھی چارج شروع کر دیتا ہے سٹریلنگ واحد ایسے پلئر ہیں جو تنہا میچ کو جتوانے کی صلاحیت رکھتی ہیں جبکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کبتان بلبرین آتے ہیں جو لمبی انہیں کھیل کر کسی بھی بولر کو گٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہیں شاید آپ کو یاد ہو کہ یہی وہ پیر ہے جو ویسنڈیز کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر کر چکا ہے اور ایک بار پھر اپنی شاندار بیٹنگ کا جلوہ دکھانے کے لیے بلکل تیار ہے اسی لیے تو ہم نے آریش ٹیم کے اس پیر کو دنیا کے خطرناک بیٹنگ جوڑیوں میں نوے نمبر پر رکھا ہے نمبر ایٹ کوئنٹن ڈی کوک اور ٹیمبا ببوما کی جوڑی دوستو ڈی کوک اور ببوما کی جوڑی اس ورلڈ کپ کی وان سائیڈڈ جوڑی ہے کیونکہ اس میں ایک ہی بلے باز پرفارم کرتا ہے ڈی کوک 140 کے سٹرائی گریڈ سے کھیلتا ہے جبکہ دوسری طرف ببوما ٹک ٹک کرتا ہوا نظر آتا ہے یہی نہیں ببوما اس ٹیم کے کپتان بھی ہیں جو اپنی ہی ٹیم پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں کبھی کبھی تو یہ اتنا سلو کھیلتے ہیں کہ ساؤت افریقہ کو پریشر میں ڈال دیتے ہیں مگر دوسری طرف ڈی کوک لاتھی چارج کرتے ہیں اور اپنی توفانی بلے بازی سے سکور کو گولی کی رفتار سے چلاتے ہیں اسی لیے تو ہم نے ساؤت افریقہ کی جوڑی کو آٹھویں نمبر پر رکھا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی بیٹس مین پرفارم کرتا ہے اور دوسرا ٹیم پر بوجھ بنے بیٹھا ہے نمبر سیون گرباز اور ززائی کی جوڑی دوستو افغانستان کی ٹیم وقت کے ساتھ ساتھ کافی ترقی کر چکی ہے اور اس ٹیم کی لگامیں محمد نبی کے ہاتھوں میں ہے اس ٹیم کا سب سے بڑا ہتھیار ززائی اور گرباز کی بیٹنگ جوڑی ہے جو میدان میں آتے ہی لٹی چارج شروع کر دیتے ہیں ان کے خطرناک ہونے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا زکتے ہیں کہ یہ باور پلے کا استعمال بہت اچھے سے کرتے ہیں ززائی ایک ہی میچ میں سولہ چھکے لگانے کا ریکارڈ رکھتے ہیں جبکہ گرباز سٹرائی گریٹ پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے اور ہمیشہ ہی تیز گھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دونوں ہی مل کر آٹھ سو تیس رنز کی پارٹنرشپ کر چکی ہیں اور ہماری لسٹ میں ساتویں نمبر پر آتے ہیں نمبر سکس مارٹن گپٹل اور ڈیوون کنوے کی جوڑی کنوے اور گپٹل کی جوڑی اس ورلڈ کب میں دوم مچانے والی ہے کیونکہ یہ کیویز کی طرف سے اوپن کرنے والے ہیں اور گیند بازوں پر کہر بن کر ٹوٹنے والے ہیں دونوں ہی لمبی لمبی انہیں کھیلتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر سٹرائی گریٹ بڑھا لیتے ہیں اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم کافی ایکسپیرمنٹ کر چکی ہے مگر سب سے کامیاب جوڑی مارٹن گپٹل اور ڈیوون کنوے کی ہے جہاں گپٹل لمبے لمبے چھکے لگاتے ہیں وہی کنوے شاندار باری کھیل کر اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیتے ہیں یہ نیوزی لینڈ کے لیے ایک سو چھے رنز کی سب سے بڑی پانٹرنشپ کر چکی ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دو مچانے والی ہے نمبر فائف کشل مینڈیس اور پتھم نیسانکا کی جوڑی سرلنکا کی ٹیم پچھلے کچھ سالوں سے کافی سٹرگل کر رہی تھی مگر اس جوڑی نے اپنی ٹیم کو مضبوط سہارا دیا اور دوہزار بائیس کا ایشیا کپ جتوا دیا اس جوڑی کو دنیا پتھم نیسانکا اور کشل مینڈیس کے نام سے جانتی ہے یہ دونوں ہی رائٹ ہینڈڈ بلے باز ہیں اور پاور پلے کا استعمال بہت اچھے سے کرتی ہیں انہیں کو لمبا کھیلنا ہو یا چوکوں چھکوں کی بارش کرنی ہو کشل مینڈیس تو ہر چیز میں آگے نظر آتے ہیں ان کے درمیان سب سے بڑی پارٹنرشپ نائنٹی سیمن رنز کی ہے نیسانکا مجودہ دور کے گریٹ بیٹس مین ہیں اور سر لنکا کے لیے رنز کے امبار لگانے والے ہیں بلے ہی یہ کرکٹ کی دنیا کا ایکسپیرینس بیٹنگ پیر نہیں ہے مگر اپنی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے دنیا بر میں جانا جاتا ہے اسی لیے تو ہم نے مینڈیس اور نیسانکا کی جوڑی کو اس لسٹ میں پانچوں نمبر دیا ہے نمبر فور ڈیویڈ وارنر اور ایرون فنچ کی جوڑی وارنر اور فنچ کی جوڑی بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ یہ اگریسیو کرکٹ کھیلتی ہیں اور حریف ٹیموں پر پریشر ڈال دیتی ہیں وارنر ایک ایسے خطرناک بلے باز ہیں جو اپنے ڈیویو میچ میں ہی صرف انیس بالوں پر ففٹی کر کے دھوم مچا چکی ہیں جب یہ چلتی ہیں تو کسی کی نہیں سنتے اور بڑے بڑے بولرز کو تہس نہس کر دیتی ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے ایرون فنچ آتی ہیں جو لمبی لمبی اننگ کھیلنے کی وجہ سے جانے جاتی ہیں وارنر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کی نہیں سنتے اور جب اپنی آئی پر آتے ہیں تو چوکوں چھکوں کی بارش کر کے میچ کا پاسا پلٹ دیتے ہیں یہ وہی جوڑی ہے جو اسٹیلیا کو دوہزار اکیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جتوا چکی ہے اور ایک بار پھر تباہی مچانے کے لیے بلکل تیار ہے دوستو انڈین سرزمین اب تک کئی گریٹ بیٹنگ پیر پیدا کر چکی ہے جو ہر دور میں دوم مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر چاہے وہ نائنٹیز کے سجن اور سہواگ ہوں یا پھر آج کے دور میں راہل اور روہیت اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بیٹنگ کے معاملے میں انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں یہ آج کے دور کی ایک ایسی خطرناک بیٹنگ جوڑی ہے جو رنز کے پہاڑ کھڑے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف راہل انڈینگ کو لمبا کھیلتی ہیں تو دوسری جانب ہٹ مین شرما لٹی چارج کرنا شروع کر دیتی ہیں دونوں ہی رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہیں اور گرونڈ میں آتے ہی گیندبازوں کے چھکے چھڑا دیتی ہیں راہل اور روہیت کی جوڑی اس دور کی ایک خطرناک جوڑی ہے جو دنیا بر میں اپنے کروڑوں دیوانے رکھتی ہے دوستو بابر اور رزوان کی جوڑی کو اس دور کی سب سے مشہور اور بہترین بیٹنگ جوڑی کہا جاتا ہے جو کرکٹ کے میدانوں میں رنز کے امبار لگا چکی ہے بابر پاکستان کے کپتان ہیں اور دینوں ہی فارمٹ میں لگ بگ پچاس کی ایوریج رکھتے ہیں یہ انہیں کو لمبا کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنی خوبصورت کور ڈرائیو کی وجہ سے کافی شہرت پا چکے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے انڈ پر محمد ریزوان آتے ہیں جو لیکسٹائڈ کی طرف کھیلنے کے ایک ماہر کھلاڑی ہے یہ ایک ایسی خاص جوڑی ہے جو ہاں ٹیم کے خلاف پرفارم کرتی ہوئی نظر آتی ہے کئی بار تو یہ سلو کھیلنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بن چکی ہیں مگر پھر بھی اتنے رنز کرتی ہیں کہ آئی سی سی رینکنگ میں ہمیشہ ٹوپ پوزیشن حاصل کر لیتی ہیں یہ پاکستان کو کئی بڑے بڑے میچ جتوا چکی ہیں اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز کرنے والی بیٹنگ جوڑی ہے یہی وجہ ہے کہ بابر اور ریزوان کا پیر دنیا بر میں کروڑوں فین بنا چکا ہے اور ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے نمبر ون جوز بٹلر اور الیکس ہیلز کی جوڑی دوستو اگر آپ کرکٹ کی دنیا کی خنخار بیٹنگ جوڑی دیکھنا چاہتی ہیں تو انگلنڈ کے جوز بٹلر اور الیکس ہیلز کو دیکھ لیجئے یہ ایک ایسی خطرناک بیٹنگ جوڑی ہے جو گرونڈ میں داخل ہوتے ہی چوکوں چھکوں کی برسات کر دیتی ہے یہ پاور پلے کا استعمال بہت اچھے سے کرتے ہیں اور سٹائی گریڈ پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ٹارگٹ بلے ہی دوستو کا ہو یہ جوڑی اتنا پھینٹا لگاتی ہے کہ بڑے سے بڑے ٹارگٹ کو چھوٹا سا بنا دیتی ہے بٹلر کی خاص بات یہ ہے کہ کبھی پریشر میں نہیں آتے اور پہلی بال سے ہی اٹیکنگ کرکٹ شروع کر دیتی ہیں دوسرے انڈ پر الیکس ہیلز ہوتے ہیں جو اپنی تابر توڑ بیٹنگ کی وجہ سے کافی شہرت پا چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس جوڑی کو آج کے دور کی سب سے خونخار بیٹنگ جوڑی کہا جاتا ہے جو مل کر کسی بھی ٹیم کو تحس نحس کر دیتی ہیں اس ویڈیو کو بنانے میں بیٹس مین کی ایوریج اور سٹائی گریڈ پر خاص خیار رکھا گیا تھا تاکہ ویڈیو میں کوئی غلطی نہ آئے اور ایکوریڈ ڈیٹا آپ تک پہنچایا جائے ویسے دوستو اگر آپ کرکٹ ہسری کے آل ٹائم ڈینجرس بیٹنگ پیر دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گین ٹیپ جانا مت بولنا تینکس فور واشنگ گوڈ بائی موسیقی